تو یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے جنوری کا سال نیا آتا ہے تو لوگ شرابیں پیتے ہیں زنا کرتے ہیں ناچ گانا کیا غیر مسلم کیا مسلمان نسل سب اس کام میں لگے ہوتے ہیں ہمارا آتا ہے محرم تو ستائیس زلحج کو حضرت عمر کو خنجر لگا اس نے ابو لولو نے اور انتیس کو آپ کا انتقال ہوا اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو محرم سے ایک دن پہلے حضرت عمر جیسی شہادت ہوئی ہے ہمیں اللہ نے چاند کے نظام سے کیلنڈر دیا باقی دنیا کو سورج کے نظام سے کیلنڈر دیا مجھے خیال آتا تھا کہ سانوی اللہ اے سورج اللہ دے دیندہ اے جڑی مصیبت پمدی ہے رویت حلال کا میٹی ہے پڑھانا نوہیک دیں پہلے نظر آ جاندہ ہے سانوہیک دیں بعد نظر رمدہ ہے اتھے عید پہلے ہوندی پہ یہ اتھے روزہ ہوندہ ہے تو رولا ہی موکے جاندہ یہ مجھے ایسے خیال آتا تھا اور پورے عالم کی نبوت کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ آپ کا کیلنڈر پورے عالم کے لیے کامیاب ہے اور سورج کا کیلنڈر وہاں رہنے والوں کے لیے چار مہینے کے لیے فیل ہو جاتا ہے پھر امام حسین کی شہادت نے اس کو چار چاند لگا دیئے اللہ نے اپنے نبی کی اولاد سے بہت بڑی قربانی لی اس سے میرے نبی کا فرمان ہے جب تم پہ صدمیں آئیں تو میرے صدمیں یاد کرنا تو تمہیں اپنے صدمیں چھوٹے لگیں گے موسیقی وما یقرد منها وما ینزل من السماء وما یعرض فيها وہو معاكم عین ما کنتم واللہ بما تعملون بصیر واشهد أن لا إلہا الا اللہ وعدہ لا شریک له واشهد أن سیدنا و مولانا محمد عبده و رسوله ارسلہ بالحق بشیر و نذیر وداعیاً الاللہ بے ابنہی وصراجاً منیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہی وعلا اصحابہی ببارک و سلم تسلیماً کثیراً کثیرا اما بعد میرے مدرم بھائیو اور دوستو میرے عزیزو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں وقت کی پابندیوں میں جبڑا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے سورج اور چاند کو بنایا اور چاند کی منزلیں دیکھیں تاکہ تم سال اور مہینوں کا حساب لگا سکو اور اوقات کو تقسیم کر سکو تو ہر زمانے میں وقت کے لیے ایک حساب بنتا رہا حضرت عزیز علیہ السلام سے پہلے رومن کیلنڈر ہوتا تھا جو اکیس مارچ سے شروع ہوتا تھا نیا سال اکیس مارچ سے کو اس کے بعد جولیس سیزر یہ بہت بڑا رومن بادشاہ گدرا ہے اس نے اس کو تبدیل کر کے جنوری سے سال شروع کیا تو وہ دس مہینے کا ہوتا تھا وہ کیلنڈر اس میں جنوری فروری نہیں ہوتے تھے تو جولیس سیزر نے جنوری اور فروری جنوری جولیس کے نام سے اس نے اس کا دو مہینوں کا اضافہ کیا جنوری اور فروری کر حضرتیس علیہ السلام کی پیدائش کے کچھ سال بعد جب عیسائی مذہب بادشاہوں میں پھیل گیا تو انہوں نے وہ رومن جو ہند سہارہ تھا وہ مٹا کر حضرتیس علیہ السلام کی پیدائش سے اس کو شروع کیا یہ سوائے ہمارے نبی کے کسی کی پیدائش کی تحقیق کوئی نہیں اندازہ ہے تو اس کے مطابق انہوں نے عیسوی کا سال شروع کیا جب مسلمانوں کو اللہ نے عزت دی حکومت بن گئی عمر رضی اللہ انہوں کے دور میں خلافت بائیس لاکھ مربع میل میں پھیل گئی تو ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسرہ کے گورنر تھے انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا سترہ ہجری میں کہ آپ کے خطوط آتے ہیں احکام آتے ہیں پتہ نہیں ہوتا کہ قدام شروع کرنا ہے کہ قدام ختم کرنا ہے تو ارخ ہے نا کوئی ہمارے لئے تاریخ کا نظام بناو کیلنڈر آج کی زبان میں کیلنڈر بناو تو حضرت عمر نے صحابہ کو جمع کیا اور سب سے رائے لی کہ ہمارا سال وہ اور سال کا کیلنڈر وہ کیسے بنایا جائے تو بعض کی رائے تھی کہ اللہ کے نبی کے پیدائش کے دن بارہ ربیو الاول سے بنایا جائے بعض نے کہا فتح بدر سے بنایا جائے سترہ رمضان بعض نے کہا کہ فتح مکہ سے بنایا جائے کہ اس میں اسلام کو شہرت اسلام کو حکومت ملی مضبوط پائدار تو فتح مکہ سے بنایا جائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہجرت سے بنایا جائے ہجری سے بنایا جائے کیونکہ اسلام کو جو حکومت ملی وہ روج ملا وہ میرے نبی کی ہجرت سے ملا اب ہجرت دیکھنے میں تو کوئی عظیم الشان مارکہ نہیں بدر کی طرح خیبر کی طرح فتح مکہ کی طرح ہمارے نبی قریش مکہ سے جان بچا کر پہلے غار میں چھپے ہیں وہاں تین راتیں اور دو دن گزارے ہیں اور پھر یکم ربی ربی الاول کو ستائیس کی رات جمعہ رات تھا جمعہ کی رات تھی آپ اس غار میں داخل ہوئے جمعہ ہفتہ وہاں گزارا اور یکم ربی الاول کو آپ وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق کے ایک دوست تھے عبداللہ بن عریقت جو اس وقت مسلمان نہیں تھے ان کو رہبر بنا کر ایک انجان راستے سے مدینہ کا آپ نے سفر شروع کیا وہاں سے اسلام کا جھنڈا بلند ہوتا چلا گیا تو حضرت عمر کو یہ رائے بڑی پسند آئی دیکھنے میں یہ ایک واقعہ ایسا تھا کہ دشمن سے بچ کر جا رہے ہیں کوئی فتح نہیں ہے لیکن ساری فتوحات اسی حجرت میں تھیں تو یہ تیب ہوا کہ ہم اپنے کیلنڈر کو حجری سے شروع کریں تو آج چودہ سو پینتالیس حجری چل رہی ہے ہمارے نبی کا انتقال ہوا گیارہ حجری میں آپ کو انتقال کیے گیارہ چودہ سو پینتیس سال ہو چکے ہیں اور حجرت کو چودہ سو پینتالیس سال ہو چکے ہیں انتیس کا چاند ہو تو اتوار کو یا کم محرم ہو جائے گی ورنہ بیر کو ہو جائے گی تو چودہ سو چھالیس حجری شروع ہو جائے گی پھر یہ ہوا کہ سال کی ابتدا کہاں سے شروع کی جائے گا اب ایک ابتدا پیشے سے آ رہی تھی جنوری فروری مارچ اپریل اب ہم اپنے سال کی ابتدا کہاں سے شروع کریں پھر اس میں کئی رائے آئیں گزی یوم پیدائی سے یوم وفات سے فتح مکہ سے بزوہ بدر سے پھر حضرت علی نے فرمایا کہ محرم سے شروع کیا جائے کہ محرم میں محرم سے پہلے دو مہینے ذل قائدہ ذل حج میں سارے عرب کا حاجی آتا ہے مکہ میں اور ان کو واپس جاتے جاتے یکم محرم ہو جاتی ہے تو وہ اپنے جب گھروں کو جائیں تو نیا سال لے کر جائیں تو یہ رائے بھی حضرت عمر میں پسند فرمائی اور یکم محرم سے ہمارے سال کی ابتداب ہمیں اللہ نے چاند کے نظام سے کیلنڈر دیا باقی دنیا کو سورج کے نظام سے کیلنڈر دیا مجھے خیال آتا تھا کہ سانمی اللہ اے سورج اللہ دے دیندہ اے جڑی مصیبت پمدی چانوے کھنالی روید ہلال گمیٹی اتھے پٹھانا نو ہیک دیں پہلے نظر آ جاندہ سانو ہیک دیں بعد نظر آمدہ اتھے عید پہلے ہوندی پہ یہ اتھے روضہ ہوندہ تو رولا ہی موکے جاندہ یہ مجھے ایسے خیال آتا تھا لیکن پھر یہ مجھے امام شافی کا فرمان ہے سافر تجدعوضا عم من تفارقه وانصف فان لذیذ العیش فی النصبی سفر کرو سفر میں بڑا علم چھپا ہوا ہے اب یہ جو بات میرے دماغ میں تھی کہ سورج کا کیلنڈر ہوتا چاند کا نہ ہوتا یہ جا کے مجھے ناروے میں سمجھ میں آئی کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا ہے سورج کا کیوں نہیں دیا ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے وما ارسلنا کا الا قافت لننا سے بشیروں ونذیرہ میرے معبوب ہم نے آپ کو پوری دنیا کے انسانوں کے لئے نبی بنا کر بھی جائے قلیہ یوہنناس انی رسول اللہ علیکم جمعیہ ورمعبوب آپ فرما دیں کہ میں پوری دنیا کے انسانوں کا نبی ہوں حضرت عیسی علیہ السلام کے پاس ایک عورت مسئلہ پوچھنے آئی تو آپ نے فرمایا تم بنی اسرائیل سے ہو یعنی موسی علیہ السلام کی قوم سے ہو کہنے گی نہیں کہ پھر میں مسئلہ نہیں بتاؤں گا میں صرف بنی اسرائیل کی قوم کے لئے نبی بنا کے بھیجا گیا ہمارے نبی کو اللہ کہہ رہا ہے یا ایوہنناس آپ کے زمانے سے لے کر آخری انسان قیامت تک جتنے لوگ ہیں سن لو میں تم سب کا رسول مجھے رسول بنا کے بھیجا گیا ہم نے آپ کو پورے عالموں کے لئے رحمت بنا کے بھیجا ہے اور عالم صرف یہ نہیں ہے کہ یہ زمین ہے چاندار آسمان عرش کے نیچے سے لے کر اور اس فرش تک یہ سب عالمین ہیں آپ کو آسمان والوں کے لئے بھی رحمت بنایا ہے اور زمین والوں کے لئے بھی رحمت بنایا ہے جو آج کے دور میں ہیں ان کے لئے بھی رحمت بنایا ہے جو آگے آئیں گے پھر آگے آئیں گے پھر قیمہ تک جتنے آئیں گے ان سب کے لئے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے تمام جنات کے لئے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے لِلعالمین عالمین میں جن بھی آگے ان کے بھی نرمادہ عورت مرج بھی ان کی شکل ہے وہ بھی آگے تو اللہ نے آپ کو سارے عالم کے لئے نبی بنا کر بھیجا سورہ ابراہیم شروع ی علف لام را کتاب انزلنا ہو الیک لتخرج الناس من الظلمات علا نور میرے معبوب ہم نے آپ کے اوپر کتاب کو اتارا ہے آپ آدم کی ساری نسل کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں گے سارے دو آیت کے بعد یا تین آیت کے بعد ایک آیت آ رہی ہے ولقد ارسل نا موسی بے آیات نا ہم نے موسی علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیاں دے کر آگے کیا کہا الہ قوم ان کی قوم کی طرف ناس کی طرف نہیں قوم کی طرف ان اخرج قوم کا ولقد ارسل موسی بے آیات نا ان اخرج قوم من الظلمات الان نور اے موسی آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکالو اور ایمان کی روشنیوں میں لے کر آئے ہمارے ہمارے نبی نبی کے لیے فرمایا گیا کہ کل عالمین کے انسانوں کو کفر سے نکال کر ایمان کے راستے پر لاؤ اب آپ تو تئیس سال کے بعد دنیا سے چلے گئے تو حکم تو باقی ہے تو پھر یہ کام اللہ تعالیٰ نے اس امت کے سپرد کیا یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے یہ ختم نبوت کا اصل کام یہ ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا ہم نے جا کر پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنانا ہے تو اب میرے نبی کا کیلنڈر بھی ہونا چاہیے جو پوری دنیا میں کام کرے کہیں کام کرے کہیں نہ کرے تو پھر عالمی نبوت کی شان کے یہ زمین کا آخری کنارہ ہے میں نے ان سے کہا کہ میں نے وہ جگہ دیکھ نہیں کہ لنے کہ سنو تری تری سال ہو گئے ناروی جسی قدی نہیں گئے بڑا اوکھا سفر تجھ کی جا کرنا ہے میں کہ اتھے آزان دے ہوا گا نماز پڑھا گا تو اس زمین گوا بڑا بڑا گئے اللہ میں اتھے وی تیرہ پیغام پہنچا ہے وہ جو مشکل سفر ہے بڑا میں ساری جندگی مشکل سفر کی تن ایک گھر میں جامنا ہے خیر ہم تین گھنٹے جہاز کا سفر تھا آلٹا ایک شہر ہے آخری ناروی وہاں ما شاء اللہ تین ہزار مسلمان تھے سومالیہ سے جو ہجرت کر آئے وہ وہاں آباد تھے اور تبلیغ کا کام وہ وہاں کر رہے تھے آخری شہر میں تبلیغ کا کام ہو رہا تھا اور اس وقت ٹورسٹ بہت تھے تو ٹیکسیا نہیں ملی ائرپورٹ سے ہمیں تو سومالیہ کے دوستوں نے ہمیں اپنے گاڑیاں دی ہم دس بارہ ساتھی تھے تو ہم ان کی گاڑیوں پہ آگے چلے تو وہ پانچ گھنٹے کا سفر تھا مسلسل صرف ایک جگہ رکھے نماز کے لئے شہر چاہد وہ بس چل سو چل اور ہر تھوڑے دیر کے بعد سرنگ آتی پانچ کلومیٹر سرنگ ہوئے تھے بارہ سنگ اتنے خوبصورت وہ بارہ سنگ سے بڑے تھے ان کو رینڈیر کہتے ہیں اتنا بڑا ان کا قد نیل گائے کے برابر ان کا قد اور سینگ ان کے بڑے خوبصورت اور وہ ایسے پھر رہتے جیسے ہمارے یہاں بکریوں کے ریوڑ پھرتے وہ بڑے خوبصورت نظر آتے تھے ان کو شکار کرنا منہ تھا اس لئے وہاں وہ بہت زیادہ تھے تو اس کے بعد آخری گاؤں آتا ہے جو مچھلی پکڑنے والوں کا ہے ماہی گیر تو وہاں پہنچے تو وہاں دس مسلمان تھے جو سومالیہ کے تھے اور جس مسلمان نے ہمارا استقبال کیا آلٹا والوں نے ان کو فون کر دیا اس کے بھی دس دن تبلیغ میں لگے ہوئے تھے تو اس طرح دنیا کے آخری گاؤں میں بھی تبلیغ کا کام اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہوا تھا یہ اس ملک میں اگر اور کچھ بھی ہر شاہ مٹ مٹ آگئی تباہ ہو گئی اور اس تبلیغ کے کام سے اس ملک کو بڑی عزت اللہ نے دی ہے بڑی خیر دی ہے کہ وہاں وہاں تک جا کر انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے وہاں سے ہم چلے تو وہاں جا کر پتا چلا کہ دو مہینے سورج یہاں غروب نہیں ہوتا جون جولائی تو سورج کا کلنڈر ان کی پتا رات ہے یا دن نے اب مغرب کی نماز پڑھنے ہے یا عشق کی پڑھنے ہے اب تو گھڑیاں آگئیں تو آسان ہوگا لیکن گھڑیاں کوئی نہیں تو اب کیسے پتا چلے اور دو مہینے سورج نکلتا نہیں دسمبر اور جنوری یا نومبر اور دسمبر دو مہینے نکلتا گیا تو چاند کا کیلنڈر مجھے سمجھ میں آیا جب ہم وہاں پہنچے یکم اگست سے سورج نکلنا شروع کرتا ہے یکم اگست سے ڈوبنا شروع کرتا ہے اور پہلے دن بس ایسے ڈوبتا ہے اور یوں نکلاتا ہے اس دن اس دن کے لیے ہزاروں لوگ وہاں کٹھے ہوتے کہ سورج جیسے سمندر میں سامنے یوں ڈوبتی لگاتا ہے اور یوں ساتھ ہی باہر نکلاتا ہے پھر اگلے دن پانچ منٹ اگلے دن دس منٹ ہم چار اگست کو پہنچے تھے دو ہزار بارہ تو اس دن بیس منٹ کی رات تھی بیس منٹ کی رات تھی تو جب ابھی ہم نے اثر تو پڑھ لی تھی مغرب بھی پڑھ نہیں تھی اور اسی بیس منٹ میں عشا بھی پڑھ نہیں تھی اور فجر بھی پڑھ نہیں تھی ترہیہ نماز کٹھی پڑھ دو نماز کا مسئلہ تو موجود ہے کہ سفر میں کٹھی پڑھ لو لیکن تین نمازوں کا مسئلہ تو کہیں موجود نہیں ہے لیکن اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ جب وہاں پہنچے تو شدید سردی اور زیرو ٹیمپریچر اور اگست کا معینہ اور ہوا ایسے سینہ چیرتی ہوئی میں گیا اور وہاں سمندر کے پہاڑ کے کنارے پر انہوں نے ایسے جنگلہ رگایا ہوا تھا تاکہ کوئی بیچ میں گر نہ پڑے اس کا آسرہ لے کر میں نے ازان دی مغرب کی اور ٹائم ہمارے پر ٹوٹل بیس منٹ تھا تو پھاک کے سامنے گرم ہال تھا اس میں ہم نے مغرب کی نماز پڑی ساتھ ہی عشاء کی نماز پڑی اور پھر وطر پڑے اور پھر میں نے فجر کی ازان دی اور دو سنتیں پڑی پھر دو فرض میں نے پڑھائے اور اس کے بعد میں نے دو یا تین منٹ تھوڑی بات کی تو سورہ نکل آیا تو اللہ نے ہمیں وہاں تین نمازیں کٹھی پڑھنے کی جائز تو فیق تھی جائز اچھا اب وہاں مجھے پتہ چلا کہ چاند اب وہ دیکھنا تھا قبلہ دیکھنا تھا تو سورج تو غائب تھا تو قبلہ دیکھنے کے لئے میرے پاس گھڑی تھی جس میں چاند کی طرف اس کا ایرو کر دو تو وہ قبلہ بتاتی تھی یا سورج کی طرف کر دو تو وہ قبل بتاتی تھی میں کہا یہ سورج تہہے نہیں تو چاند کی تھوں تو میں نے اسے آسمان پر نگا دو چاند چمک رہا تھا تو میں نے چاند کی طرف جو تیر کا نشان ہے اس کی طرف کیا تو اس نے مجھے قبلہ کا روخ بتایا وہاں مجھے پتا چلا کہ میرے نبی کو چاند کا کیلنڈر کیوں ملا ہے کہ یہ کہیں فیل نہیں ہوتا چاند ہر جگہ نکلتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے پڑتا بھی ہے ڈوبتا بھی ہے چمکتا بھی ہے سورج دو مہینے کچھ پتہ نہیں رات ہی رات دو مہینے دن کچھ پتہ نہیں دن ہی دن دن ہی دن تو جنوری فروری کا کیلنڈر فیل ربی ثانی جماعت الاول جماعت الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذو القائدہ ذو الحج جو اللہ نے ہمارے نبی کو کیلنڈر دیا وہ پوری دنیا میں چلتا ہے ساری دنیا کے آخری کنارے تک چلتا ہے یہ میرے نبی کی رحمت للعالمین ہے پورے عالم کے نبوت کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ آپ کا کیلنڈر پورے عالم کے لئے کامیاب ہے اور سورج کا کیلنڈر وہاں رہنے والوں کے لئے چار مئنے کے لئے فیل ہو جاتا ہے پھر اس میں اللہ نے دس محرم رکھا ہے ایک دن یہ کربلا کی وجہ سے مشہور ہو گیا لیکن یہ پہلے سے اللہ کے ہاں مشہور ہے آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا اور سری لنکا میں اتارا ہمہ ہوا کوز عرب میں اتارا جدہ میں اور پھر کتنے سال وہ اکیلے روتے 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 جب عرفات کے میدان میں عرفات کہتے ہیں پہچاننے کو تو وہ میاں بیوی وہاں ملے اور ایک دوسر کو پہچانا تو جس دن وہ ملے اور انہوں نے توبہ کی ربنا دلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَا كُونَنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا وہ دس محرم تھا دس محرم تھا اس کے بعد نو علیہ السلام کی کشتی توفان آیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَسْلُكْ مِنْحَا زَوْجَيْنَ اِفْنَائِنَ دو 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 ایک ایک جوڑا ساری مخلوق کا رخلے جو یہاں موجود ہے تو ایک تصفیر جمل میں میں نے پڑھا تھا کہ سب سے پہلے نو علیہ السلام نے چونٹی کو اٹھا کے رکھا چونٹی کو اور سب سے آخر میں کھوتے کی باری آئی تو نو علیہ السلام نے کہا ادخل آجا تو اس نے دو ٹانکیں اندر اور دو باہر وہ کھلوتو یا نو علیہ السلام نے دوبارہ کہا ادخل اے اندہ کیوں نہیں آجا وہ پھر کھلوتو یا تیسی دفعہ فرمایا ادخل وَلَوْمَعَكَ الشَّيْطَان اوہ چاہے تیرے نال شیطان یہ نا اندر آجا تو بھج کے اندر آگیا تو نو علیہ السلام نے پوچھو ایک ہی کہا جی شیطان میری اٹھنگان آپ دکھلوتو یا آئی بیچھوں جیلے تسی آخر شیطان ہی آجا ہوئے تھا تو آجا تو وہ اندر آگیا کہ اس دن شیطان کو بھی نجات نہیں ملنے دی سوائے کشتی کے تو کہا جیو آپ نے کہا آجا چاہے تیرے سا شیطان ہوتا اور نہ مراد آیا بیٹھا پھر نو علیہ السلام کی کشتی نے حرم شریف فہنچی تو آپ نے سب سے کہا احرام میں آجاو یعنی کوئی اپنے بیوی کے پاس نہ جائے اور اس کشتی نے تواف کیا سات چکر کاٹے جیسے ہم سب تواف کرتے ہیں سات چکر کاٹے اور نو علیہ السلام کے روکنے کے باوجود ان کا جو بیٹا تھا ہام وہ اپنی بیوی سے مل گیا تو وہ تو جگہ مختصر تھی تو نو علیہ السلام کو پتا چل گیا تو ان کو بڑا غصہ آیا انہوں نے فرمایا کہ تیری تیری یہ جو غلاد پیدا ہوگی نا وہ ساری زندگی غلام رہے گی تو اس حمل سے پہلا حبشی بچہ پیدا ہوا اس سے پہلے کوئی کالا نہیں تھا کوئی حبشی نہیں تھا کوئی وہ مڑے وے والتے پھڑے پھڑے ناکتے عجیب جیچیرے میں سارا افریقہ پھر رہوں تقریبا تو وہ پہلا بچہ پیدا ہوا اس سے ساری افریقہ کی نسل چلی ہم یہ سارے ہام کی اولاد ہیں ہم سام کی اولاد ہیں اور یہ جب جتنے گورے ہیں یہ یافس کی اولاد ہیں تو نور علیہ السلام کی کشتی جب توفان ختم ہوا وغیظ الماء وقضی الامر وستوط علالجودی اور وہ جودی پہاڑ کے ساتھ لگ گئے کھڑی ہو گئی اور ان لوگوں نے نجات پائی تو وہ دس محرم تھا پھر ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں جلایا گیا اور اللہ نے بچا کے دکھایا تو آگ بجھی اور وہ اس سے نکلے تو وہ دس محرم تھا پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو سمندر پار کیا اور فیرون اس میں ڈوبا اور بنو اسرائی کامیابوں کے پار نکل گئے وہ دس محرم تھا جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں آپ نے فرمایا تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو کہ لگے اس دن اللہ نے ہماری قوم کو فیرون سے نجات دی تھی تو آپ نے فرمایا ہمارا حکم موسیٰ پہ تم سے زیادہ ہے آپ نے صحابہ سے فرمایا تم بھی روزہ رکھو لیکن یہود کی مخالفت کرو تم دو روزے رکھو نو یا دس یا دس یا کیارہ لیکن اب ایک روزہ ہی کافی ہے کیونکہ مشابت نہیں ہے اس وقت مشابت تھی کہ تین طرف سے یہودیوں کی آبادیاں تھی مدینہ میں بنو قریلا بنو قینقہ بنو نوغیر تو وہاں تو آپس میں میل جول تھا تو ان کے لئے آپ نے کہا کہ تسی دو روزے رکھو اب یہودی تو ہیں نہیں تو اب ایک روزہ ہی اصل ہے اور یہ روزے کی اتنی فضیلت ہے جو دس محرم کو روزہ رکھتا ہے اس کے ایک سال کے پچھلے سال کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور اگلے سال جو گناہ کرے گا وہ بھی ماف ہو جاتے ہیں وہ پہلے ہی ماف ہو جاتے ہیں اللہ نے اس کے ایسی فضیلت کی پھر امام حسین کی شہادت نے اس کو چار چاند لگا دیئے اللہ نے اپنے نبی کی اولاد سے بہت بڑی قربانی لی اس سے میرے نبی کا فرمان ہے جب تم پہ صدمے آئیں تو میرے صدمے یاد کرنا تو تمہیں اپنے صدمے چھوٹے لگیں گے تو یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے نیا سال آئیے جب وہ جنوری کا سال نیا آتا ہے تو لوگ شرابیں پیتے ہیں زنا کرتے ہیں ناش گانا کیا غیر مسلم کیا مسلمان نسل سب اس کام میں لگے ہوتے ہیں ہمارا آتا ہے محرم ستائیس زلحج کو حضرت عمر کو خنجر لگا اس نے ابو لولو نے اور انتیس کو آپ کا انتقال ہویا اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو محرم سے ایک دن پہلے حضرت عمر جیسی شہادت ہوئی ہے جو دنیا میں ایک کافر نے کہا تھا برٹن رسل نے کہ اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا جن کے لئے کافروں نے گواہی تھی اور آگے پھر محرم نے حسینی کافلے کی شہادت ہے کیا مت تک امت روتی رہے گی اور یاد کرتی رہے گی لیکن بھائیو اب ہمارے ہانا یہ رسم اور آواج بن گیا ہے بارہ ربیو الول آتا ہے تو دیکھیں چڑھتی ہیں اور جلوس نکلتے ہیں اور ناتخانیاں ہوتی ہیں لیکن کوئی بے نمازی نماز شروع نہیں کرتا کوئی جھوٹ بولنے والا جھوٹ سے توبہ نہیں کرتا زندگی نہیں بدلتے بس ایک رسمی چیزیں ہیں وہ کر لیتے ہیں محرم آتا ہے مادم ہوتا ہے مجلسیں ہوتی ہیں اور وہ مجھے ایک دفعہ شیعہ بھائی کا فون آیا کہ علامہ صاحب ہم لوگ تو حضرت صاحب کہتے ہیں وہ علامہ صاحب کہتے ہیں علامہ صاحب آپ ہمارے دس مجلس پڑھ دیں ہم آپ کو خوش کر دیں سمجھ آگئے ہی خوش کرن دی ہم آپ کو خوش کر دیں میں ہے کہ میں تو پہلے ہی خوش ہوں توٹے پیسے نہیں تھے میں لوڑی کوئی نہیں ہے اللہ نے میں پہلے ہی ٹھیر سارا دیتا ہے تو میں نے کہا دیکھو بھائی میرے لیے سارا سال ہی محرم ہوتا ہے میں سارا سال اہل بیعت کے فضائل بیان کرتا ہوں اہل بیعت کے منع کے پڑھتا ہوں ان کا مراسی بن کر مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اس کا صلح میں ان سے لوں گا ہمارے مراسی آتے ہیں نا تو ہماری تعریف کرتے ہیں تو ہم سے آج تک لے کر جاتے ہیں جب کبھی میں کہہ دوں نا نہیں جاؤ جاؤ پھر آگے مجھے تانہ دیتا ہے مڑا سی حراجان کھول جائے ہوئیے وہ ہمارے قریب دوسرے ذمہ دار ہراج ہیں مڑا سی حراجان کھول جائے ہوئیے سنپالہ کھول جائے ہوئیے پریشیاں کھول جائے ہوئیے ایسی دوڑے مراسی ہیں دوڑے کھول لینا ہے میں کہہ بھئی میں اہل بیعت کا مراسی ہوں میں نے ان سے لینا ہے آپ لوگ مجھے کیا دو ایک دفعہ اموی شہزادہ حشام بن عبد الملک تواف کر رہا تھا حج پہ تو اس نے حجرِ اسوط کا بوسہ لینا چاہا لوگوں نے دھکے دے کے پیچھے ہٹا دی نہیں لے سکا اتنے میں امام زین العبدین آئے تواف کرتے ہوئے اور جب حجرِ اسوط کے سامنے ہے تو مجمع ایسے چھٹ گیا کائی کی طرح اور بالکل حجرِ اسوط خالی ہو گیا آپ نے بوسہ لیا تو حشام کے ساتھ شامی سردار تھے عرب سردار وہ نہیں جانتے تھے یہ کون ہے حشام جانتا تھا یہ کون ہے وہ کہنے لے کہ حشام سے یہ کون ہے تو انجان بند کے آن کھڑنا لگا پتہ نہیں کون ہے اس نے کہا جو میں دس دیتا تھا ساڑھی بیز دی ہے تو فرزدہ کے ایک شائل تھا وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا جی میں دس ہاں کون ہے وہ شامی سردار اسے کہنے لگا کہ بتاؤ یہ وہ ہے جس کو مکہ کے پہاڑ بھی جانتا ہے پتھر بھی جانتا ہے 35 اشار فی البدی اس نے آپ کی شان میں کہے تو حشام کو غصہ چڑ گیا اور اس نے ان کو نا اس فان میں قید کر دیا جب امام ظلن آبدین کو پتہ شلا تو انہوں نے دس ہزار درموز گنا انام بھیجا تو وہ فرزدہ کرونے لگا کہنے لگا جو پیسے لے کر آیا تھا کا حضرت سے کہنا ساری زندگی بادشاہوں کی تعریف کی ہے پیسے کیلئے اور آپ کی تعریف کی ہے آپ کے نانا اور اللہ کو خوش کرنے کے لئے مجھے یہ پیسے نہیں چاہیئے واپس لے گا تو پیسے واپس کر دیں تو بھائیو اصل تو ہے کہ ان کی زندگی اپنانا نہ کہ مجلسیں قائم کرنا اور کانفرنسیں قائم کرنا اور زندگی ایک سنٹی میٹر بھی ادھر سے ادھر نہ ہو تو ان کے کرنے کا کیا فائدہ ہو نہ چھوٹ چھوٹا نہ سوٹ چھوٹا نہ بدکاری چھوٹی نہ گالیاں چھوٹی نہ توبہ کی تو کیا فائدہ ہوا اس کا تو اس لئے بھائیو نیا سال چروع ہو رہا ہے تو ہم اس نئے سال سے اپنی زندگی کو ابتدا کریں توبہ کے ساتھ کہ یہ رمضان یا رمضان کہتا ہوں محرم کے جمعے سے پہلے ایک دن یا دو دن پہلے کا جمعہ ہے اگلا جمعہ محرم میں آئے گا باہر بھی ہے بہت مجمع ماشاءاللہ دھوپ میں ہیں گرمی میں ہیں اللہ ان کو جزائر خیر دے تو میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ ہم اشتماعی توبہ کریں تو آپ تیار ہیں تو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ تو اگر آپ نے دل سے کہا ہے تو انشاءاللہ آپ کے سب گناہ معاف ہو چکے اور باقی علماء سے پوچھ لینا ہے کہ بھئی کیا کرنا ہے جب توبہ تو کر لی پشلے سب معاف ہو چاہے وہ حقوق العباد ہیں چاہے وہ حقوق اللہ ہیں وہ سب معاف ہو گئے اب اس کی تردیب کیا ہے کہ وہ معافی وہ توبہ پکی ہو اور صحیح ہو وہ آپ پوچھ لینا کسی مفتی سے کسی علم سے لیکن گناہ ایک دفعہ سب دھل جاتے ہیں اور یہ نہ کہا کرو کہ اللہ حقوق قول عباد معاف نہیں کرے گا اور حقوق اللہ معاف کر دے گا اللہ جس کو چاہے معاف کر اللہ کی رحمت کو قبن نہیں کر سکتے اللہ جس کو چاہے معاف یا غفر لیمیشا کہ میں جس کو چاہوں معاف کر جب قارون زمین میں تنس رہا تھا تو موسیٰ اسلام کی منتیں کر رہا تھا کہ میں نے جان دے میں نے معافی دے دے تو موسیٰ اسلام کہہ رہے تھے اور پکڑو وہ اور نیچے جاتا تھا وہ کہتا مجھے معاف کر دو موسیٰ کہتا ہے اور پکڑو وہ اور نیچے جاتا تھا وہ منتن کردہ رہا اور آپ کہتا ہے پکڑو اور وہ سارا زمین میں غائب ہو گیا اور میرے نبی نے فرمایا وہ ویت جل جل فی الارد الہ یوم القیامہ قیامت تک وہ زمین میں دھستا ہوا جائے گا بمیخ خزانوں کے فقصفنا بہی وبدارہ الارد جب وہ زمین میں دھس گیا تو جبریل آگیا سبحان کہنے کے جی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں موسیٰ تیری منتیں کرتا رہا تو انہیں معاف نہ کیا مجھے میری عزت کے قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر کے باہر نکال دے اللہ تو ایسا کری ہاں حقوق العباد ان لوگوں کے حق ادا کرنے کے بعد مکمل توبہ ہوگا اب کسی کی زمین دبا کے بیٹھا کہا اللہ معافی تو گناہ تو معاف ہو جائے گا زمین مبس کرنی پڑے گی ورنہ قیامت کے دن بڑا اوکھا کام ہوگا جو لوگوں کے حقوق لے کر مر جاتا ہے وہ بہت خوفناک انجام کا شکار ہوتے بھائیو اپنے حقوق چھوڑنا سیکھو لوگوں کے حقوق دبانا نہ سیکھو تو سارے بھائی نیت کرتے نا انشاءاللہ ایک نماز نہیں چھوڑنی اور ایک بڑے گناہوں سے بچنا ہے جب کبھی ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا توبہ کر لینے میرے نبی نے فرمایا جو دن میں ستر دفعہ توبہ توڑے ستر سے مراد ستدہ ستر نہیں یعنی بہت زیادہ دفعہ توبہ توڑے اور پھر توبہ کر رہے تو اللہ اسے راضی اللہ تو ایسا کریم وہ ہمارے طرح تھوڑا یہ کہ تینوں میں دو باری پہلے معافی جتی بس کوئی معافی نہیں دفعہ ہو جاؤ وہ تو ہوا انسان ہیں لیکن اللہ تو اثر سے پاک ذات ہے ساری زمین بناؤں سے بھردو کہو یا اللہ توبہ کہتا جاؤ معاف کیے جاؤ معاف کیے تو سارے بھائی اس کی نیت کرو سنتیں پڑھ لو اور ایک دوسرا ضروری بات سن لو کہ اس رش میں جیب کٹنے والے بھی آئے ہوتے ہیں تو اپنی جیب کی بھی حفاظت کرنا یہ جمرات کے بیان میں جہاں اتنا مجمع اللہ کی بات سننے آتا ہے وہاں لوگوں کی جیبیں کٹ جاتی ہیں تو اپنی جیب کا خود کیال کرنا اور مجھے کوئی زمانت نہیں ہے کہ وہ ضرور موجود ہوں گے کمبخت جو حرام کھانے کہاتی ہیں وہ توبہ ہی کرلو نا مرادو کہتی کوئی ویکھینے جیب کٹنالا بھی بڑے پیسی کٹنالا بڑ گیا ہوگی یا کہتی کوئی چور بڑے پیسی کٹنالا بڑ گیا ہوگی زلت ہی ہوتی ہے تو بھئی آپ نے اپنی جیبوں کا خیال کرنا سنتیں پڑھو